الانکہ قدرت کا یہ آسمانی قہر صرف مہاراشت تقسیمت نہیں رہا مہاراشت کی طرح ہی اترا کھن کے حریدوار میں بھی اتنی بھیجن بارش ہوئی کہ کئی گاڑیاں ندی میں بہ گئیں بارش کی وجہ سے حریدوار کے کئی حصوں میں پانی بھر گیا بازار ہوں یا پھر ریلوے سٹیشن بارش کا پانی ہر جگہ گز گیا تیز بارش کی وجہ سے وہاں ندی کا جلستر اچانک بڑھ گیا اور کئی گاڑیاں اس میں بہ گئیں ندی میں ایک کے بعد ایک بہتی گاڑیوں کو دیکھنے لوگوں کی بھیڑ جھڑ گئی کیونکہ ندی میں گاڑیاں ایسے بہی مانو کاغذ کی نامیں تیر رہی ہیں بتایا گیا کہ یہ گاڑیاں تیرتے ہوئے ہر دوار کے ہر کی پیڑی تک پہنچ گئی ایک گاڑی تو ندی پر پنے پل کے نیچے اٹک گئی اس ویج ایک دوسری گاڑی پر ندی میں تیرتے ہوئے کچھ بچے پہنچ گئے اور آس پاس کھڑی گاڑیاں اس میں بہ گئیں اور یہ دیکھتے ہی وہاں افرا تفری مج گئی بتایا گیا لہریں اپنے ساتھ آٹھ گاڑیاں بہا کر لے گئیں اس کے بعد پرشاسن نے ندی میں بہی گاڑیوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا اور کئی گاڑیوں کو نکال لیا گیا بتایا گیا کہ گاڑیاں سوکھی ندی میں کھڑی تھیں کیونکہ اس ندی میں کیول بارش میں پانی بھرتا ہے یہی وجہ رہی کہ لوگوں نے گاڑیاں وہاں کھڑی کی تھی لیکن حردوار میں کچھ گھنٹوں کی بارش نے ہی وہاں ہاہاکار مچا دیا کیونکہ سوکھی ندی میں پانی بھر گیا اور وہاں کھڑی گاڑیاں بہ گئیں اس کے بعد ایک ایک کر کے ان گاڑیوں کو نکالا گیا اس کے لیے SDRF نے کرین کا استعمال کیا اور لہروں کے بیچ سے ایک ایک کر کے گاڑیوں کو نکالا گیا جو گاڑیاں کرین سے نہیں نکل پائیں اس گھٹنا کے بعد حردوار پرشاسن نے لوگوں کو نردیش دیا کہ وہ ندی کے آس پاس گاڑیاں نہ کھڑی کریں کیونکہ حردوار میں مونسون کی پہلی ہی بارش نے سنکیت دے دیا کہ آنے والے دنوں میں حالات اور بگڑ سکتے ہیں کیونکہ موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک حردوار میں بارش سے لوگوں کو سافدھان رہنا ہوگا اور اتراکھن کی طرح ہی گجرات کے احمد آباد میں بھی بارش نے مصیبت کھڑی کر دی احمد آباد کے ایک علاقے میں بھاری بارش کے بعد سڑک دھسنے سے اتنا بڑا گڑھا ہو گیا کہ اسے دیکھ کر لوگوں کی سانسے اٹک نہیں وہاں کئی گھنٹوں تک لگاتار بارش ہوئی جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی بھر گیا لیکن اسی تیز بارش میں اس علاقے کی ایک سڑک میں اتنا بڑا گڑھا بن گیا جیسے وہاں ایک کواں بن گیا ہو اس گڑھے کی لمبائی اور چوڑائی کو جس نے بھی دیکھا اس کے پیروں تلے زمین کھی سکتے کیونکہ بھاری بارش کے بعد سڑک کے دھسنے سے بنا وہ گڑھا اتنا بڑا تھا کہ اس میں آسانی سے ایک ٹرک سما جائے یہی نہیں اس میں پانی کسی جھرنے کی طرح بہتا دکھائی دیا یعنی اگر گاڑیوں کے چلنے کے دوران یہ سڑک دھسی ہوتی بتا گیا کہ وہ سڑک پہلے سے ہی تھوڑی دھسی ہوئی تھی جس کے بعد پرشاسن نے اس کے آس پاس بیریکیڈ لگا دیئے تھی تاکہ وہاں سے کوئی نہ گزرے لیکن اس گڑھنا کے بعد وہاں دوسری طرف والی سڑک کو بھی بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی اس گڑھے کو بھرنے کا کام بھی شروع ہو گیا آلکہ لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے اسے بھرنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا موسیقی